اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے اچھا آج مجھے کمرس بوکس میں بہت سے ایسے بہن بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں حاضرات کے جو آپ نے مطلب کے انفورمیشنز جسے لگا لے یہ جتنے بھی عداب و احترام ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے یا ہمیں مل نہیں رہے تو دیکھیں میری بات سنیں ہر ویڈیو کے آخر میں کم از کم پانچ سے دس منٹ کے عداب آپ کو سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو وہ پوری ویڈیو جب آپ سنو گے تو تب آپ کو عداب کا پتہ لگے گا ورنہ اگر آپ سکپ کر دو گے یا بند کر دو گے سٹاپ کر دو گے پھر آپ کو نہیں سمجھ جائے گی تو اس لئے آپ ان چیزوں کو ضرور خیال رکھا کریں آج میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت زبردست عمل ہیں اس عمل کی قدر جانیے گا دیکھیں حاضرات جو میں آج آپ کو بتاؤں گی اس میں ایک شمائل ایک شمائل پر یہ حاضری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور حاضری کسی بھی قرامت سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی حاضری ہے کہ میں کہتی ہوں جب یہ حاضر ہوتی ہیں اپنی کنیزوں کے ساتھ تو بہت ہی میرا نہیں خیال کہ آپ کو کبھی کسی اور حاضری کی ضرورت پڑے جتنی بھی دریف کی جائے بہت کم ہے اور عمل جو ہوتا ہے کرنے کے اوپر ہوتا ہے جو خوبی ہیں جو عمل کے مطلب جب آپ کرتے ہو تبھی ہی پتہ لگتی ہیں ہم میں جتنے بھی تحریر کروں گی یا بتاؤں گی یا آہاتہ کروں گی یہ کم ہوں گی ٹھیک ہے تو ایک گھوھر نایاب یہ عمل ہے جتنی میں قدروں کی متسکیج کی جائے کم ہے تعریف دیکھیں لکھنا دانشمندی کے یا بتانا یا اگر ہم میں کسی کو بتاتی ہوں یا میں کسی کو سمجھاؤں گی یہ بھی یا لکھوں گی لکھ کر سمجھاؤں گی تو تب بھی میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ سمجھائے گی تری پیاری یہ حاضرات ہیں شمائل پری کی حاضری ہے جو بھی عمل کرتا ہے اپنے دامن کو خوشیوں سے بڑھتا ہے سچائی تجربے کی محتاج ہوتی ہے ایک بار آپ ضرور اس کو آسمائیں اور اپنی دلی مراد آپ انشاءاللہ پائیں گے جیسے جیسے آپ شمائل پری کی حاضری کروائیں گے اسی طرح آپ اس پر عبور بھی حاصل کریں گے ہر چیز محنت اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے بغیر محنت کی کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانیے گا رات کو عشاء کی نماز کے بعد کم از کم آپ نے یا تو آپ آئینہ لے لو ٹھیک ہے آئینہ اپنے پاس رکھو یا پھر کوئی موبتی یا پھر دیا کمری میں لائٹ ہلکی ہو عشاء کی نماز کے بعد کم از کم پانچ ہزار مرتبہ اللہ سمد آپ نے اٹھارہ دن یا پھر اکیس دن تک دیکھیں ہو سکتا ہے سات دن تین دن اکیس دن اٹھارہ جس دن شمائل پری حاضر ہو جاتی ہے اس کو اپنی عمل کو پورا کرے اور اتنی ہی زکاعت ادا کرنی تھی ٹھیک ہے جب وہ حاضر ہو کے آپ سے بات کرے تو سمجھو آج آپ کی زکاعت پوری ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ اٹھارہ دن سات دن گیارہ دن تین دن اکیس دن اس طرح کے حساب سے بھی یہ حاضر ہو جاتی ہے تو آہستہ اس اپنا جلوہ ہے وہ دکھاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خوشبووں کا زیادہ اس سمال کے لئے خود بھی خوشبو لگائیں پاک صاف ہوں اور جو ہے موبتی میں بھی آپ ان کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ شیشے میں بھی آپ حاضراتی سیاہی لگا کر گول دائرہ بنا کر وہاں پر بھی آپ دیکھ کم از کم اکیس دن تک آپ لازمینی عمل کریں عشاء کی نماز کے بعد یا پھر رات کے بارہ وجہ کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو زیادہ میں کیونکہ تحجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہو یہ بہت سے ٹائم ان کے ہیں بہت پیارا عمل ہے قدر جانئے گا میں کہتی ہوں اس سے بڑا آپ کو کوئی عمل نہیں ملے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی پرہیز جو ہیں آپ اس میں جمالی لازمن کریں جلالیں نہیں کر سکتے تو جمالی لازمن کریں گوشت انڈا مغیرہ لسن پیاز مغیرہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں جو شرعن بھی نہیں ٹھیک ہیں جب نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا خیال کریں ہر چیز تجربے سے تلق رکھتی ہے ضرور تجربہ جو ہے آپ کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی اجازت دیں اپنا فیان رکھیں جب ہم میں یاد رکھیں کہ آخر میں جذب جاتے کہتی جاتی ہوں کہ حاضرات کی جتنے بھی شرائط ہوتے ہیں موکلین کی جتنے بھی شرائط پریوں کو حاضر کرنے کے جتنے بھی شرائط ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر ویڈیو کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں ان کو ضرور سنا کریں اور ضرور آپ جو ہے ان کو مد نظر رکھ کے عمل کیا کریں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سنیں معلوم پر لازم ہے کہ ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نیا ویڈیوز اور دربہ آسانی پہنچ سکے اجازت دیں اتنا سیار لکھئے گا لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اگر کسی بات کی سوچ نہیں آتی تو ایک دفعہ ضرور کمرٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی